بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل باسط امیزنگ موسیقی 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 جو ہم کھاتے ہیں مکھن کے ساتھ وہ بھی کبھی آپ کو دکھاؤں گا ولاگ بنا کے یہ دیکھیں اس میں خوشبو ایتنی نہیں ہوتی اور یہ دیکھیں میرے یہ ساتھ ہی کتنے خوبصورت یہ سرسو کے پھول آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ دیکھیں کسی کس طرح یہ پھول ہے یہ دیکھیں وہ ساتھ وہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ جو ہے نا سامنے وہ کیلے کے دراخت ہیں ان پہ کیلے لگتے ہیں جو سامنے دیکھ رہے ہو قریب سے میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلے لگے ہوئے ہیں ابھی یہ کچھے ہیں کلے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا نیچے پھول ہے یہ دیکھیں کہ کیسے دیکھو وہاں سے لے کر یہاں تک یہ کپی کلے کچھے ابھی چھوٹے چھوٹے بھی ہیں لیکن جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو جب رکھ دیا جاتا ہے پھر یہ پک جاتے ہیں پیلے یالو کلرکے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلے کا درخت میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساتھ یہ مینگو کا درخت ہے چھوٹا سا یہ دیکھیں یہ مینگو کا درخت ہے اس والے عام کے درخت میں بڑی شہد جو ہوتی ہیں بڑی شہد کا چھتہ بھی موجود ہے بڑی شہد بھی بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کی کوئی چھوٹی شہد ہوتی ہے جو بڑی شہد ہوتی ہے اس کا جو رس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن جو چھوٹی شہد ہوتی ہے وہ زیادہ فیضے مند ہوتی ہے تو اس مہنگو کے درخت پر بڑی شہد کا چھتہ ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ابھی شہد میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آگیا جب میں چھوٹا سا تھا نا تو ساتھ والی بستی میں میں سپارہ پڑھنے چلا جاتا تھا نا وہاں سے جب میں سپارہ پڑھنے کے آ رہا تھا صبح صبح تو مجھے بڑی شہد میں کاٹنا چاہا تو ایسے ایسے ہاتھ کر 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 کے نا وہاں سے میں بھاگ کے نا اپنے گھر پہنچا تھا وہ مجھے ابھی تک وہ مجھے چھوٹا سا جو واقعہ ہے جب میرے بچمن کا وہ ابھی مجھے یاد ہے یہ بہت ہی ظالم ہوتی ہے گرنیوں کے سیزن میں جب یہ کٹتی ہے نا اس میں بہت زہر ہوتا ہے تو بہت خطرناک بھی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اس ویڈیو میں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں زرہ کیمرہ رہا اپنا زوم کرتا ہوں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑی شہد ابھی بیٹھی ہوئی ہے ابھی یہ چھتہ بھی بناے گی یہ مہنگو کا درخت ہے بہت بڑا درخت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک مہینہ پہلے جو میں نے گندم کے حوالے سے ایک ولاگ بنایا تھا آپ لوگوں کے اپلوڈ بھی کیا تھا یوٹیوب پہ جب ہم گندم کی کاشت کر رہے تھے ایک مہینہ پہلے پھر اس کے بعد میں کام پہ چلا گیا تھا سیال کوٹ تو ایک مہینے بعد جب میں گھر آیا ہوں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ گندم اب کافی بڑی بڑی ہو چکی ہے ایک مہینے میں یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں جو ہم نے گندم کی کاشت کی تھی یہ ابھی کافی بڑی بڑی ہو چکی ہے موسیقی 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 ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا چا رکھنا اللہ حافظ